بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈر ابجیٹ ارینٹرڈ پروگرامنگ یوزنگ سی پراس ورس سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوک سٹوڈر بیسی کنسیپٹ آف اوف کے اندر آج ہم جو ٹاپک کور کریں گے واتیز انکیپسولیشن انکیپسولیشن کیا ہوتی ہے انکیپسولیشن کو ہم کیسے ابجیٹ ارینٹر پروگرامنگ کے اندر یوز کرتے ہیں اگر انکیپسولیشن کے لفظی مطلب کی بات کے جائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپا دینا یا کسی چیز کو مخفی کر دینا یا کسی چیز کو جو ایمپورٹٹ ہے ہمارے لیے اس کو دوسروں سے اگر ہم چھپا دیں گے تو وہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہو رہی ہے انکیپسولیشن ہو رہی ہے تو آئیے اس کی ڈیفنیشن بقیرہ دیکھتے ہیں اور اس کی کچھ ایڈوانٹس بقیرہ دیکھتے ہیں اور کیسے ہم انکیپسولیشن کرتے ہیں اور ایک ہم پروگرام بھی کر کے دکھائیں گے انکیپسولیشن کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انفرمیشن ہائیڈنگ اوور انکیپسولیشن انفرمیشن سٹورڈ ویڈن دا اوبجیکٹ اگر ہم اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی بات کریں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم کلاسز کیسے کریٹ کرتے ہیں اور کلاس کریٹ کرنے کے بعد ہم اس کا object کیسے کریٹ کرتے ہیں جیسے ہم object کریٹ کرتے ہیں تو بیورز اس کلاس کی تمام جو information ہے نا وہ کس کے اندر سٹور ہو جاتی ہے وہ object کے اندر سٹور ہو جاتی ہے It is hidden from the outside world اور یہ information outside world سے جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے چھپی ہوتی ہے hidden ہوتی ہے It can only be manipulated by the object itself اس information کو جو چیز manipulate کر سکتی ہے وہ وہی object ہوتا ہے تو یہاں پہ information hiding کے کر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات آگی کہ جتنی بھی information ہوگی ہم اس کے اندر کس کے اندر سٹور کر دیں گے کسی object کے اندر سٹور کر دیں گے اور وہ information جو ہے نا تمام دنیا سے چھپی ہوئی ہوگی اور اگر آپ نہیں اس information کو read کرنا ہے یا explore کرنا ہے تو وہ object ہی اس information کو جو ہے نا manipulate کرے گا کوئی دوسرا اس کو manipulate ہے نہیں کر سکتا جیسے ایک بات ہے یہ usually سی کہ آپ کے پاس ایک sim ہے اس کے اندر کوئی number stores ہے تو کوئی بندہ اس sim کے اندر سے number جو ہے نا وہ نکال نہیں سکتا اس کو read نہیں کر سکتا جب تک اس sim کو کسی mobile کے اندر نہیں ڈالیں گے اور وہاں سے ان mobile read جو ہے نا اس sim کو read کرے گا اور وہاں سے تمام information جو ہے نا وہ کیا آ جائے گی آپ کو read کرنا شروع کر دیں گے اگر ہم example کی بات کرتے ہیں جیسے عبداللہ's name is stored within his brain ایک student ہے عبداللہ ہے اس کا نام جو ہے نا اس کا brain کے اندر store ہے اب کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے آپ کو پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے تو آپ اس کا brain کاٹ کے یا اس کا دل کاٹ کے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کا نام کیا ہے اب اس کا نام کیا ہے وہ کہاں رہتا ہے اس کے بارے میں جو بھی آپ نے information لینی ہے وہ کون بتائے گا وہ object عبداللہ ہی آپ کو manipulate کرے گا کہ میرا نام کیا ہے جو بھی اس کی information ہوگی وہ خود ہی بتائے گا کوئی اور دوسرا اس کی information جو ہے نا وہ read جو ہے نا اس کو excessive نہیں کر سکتا We cannot access his personal information directly We ask him to tell his personal information ایک exampleavourی HierDAW Planet governments in hemen 게 اب دلاللہ's name is stored within his brain We cannot access his personal information directly We ask him to tell his personal information اسی طرح کر رہросی ہے Bäega قالی عم اس کے طریقے سے ڈریکٹلی وی انسرٹ ایٹی ایم کارڈ ان ایٹی ایم مشین تو ریڈ ہیز پرسنل انفرمیشن اب آپ کیا کریں گے جو بھی آپ کی انفرمیشن اس ایٹی ایم کارڈ کے اندر ہے آپ اس کو ایٹی ایم مشین کے اندر ڈالیں گے اور وہاں سے آپ اپنی پرسنل انفرمیشن جانے وہ کیا کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اگزیمپل نمبر طریقے اگر بات کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کی جو ہے نا تو یہ ایکزیمپل ہو گیا اس کو آگے جی what is encapsulation encapsulation کیا ہوتی ہے the action of enclosing something in or as if in a encapsulate encapsulation mean we have enclosed all the property of an object in the object itself encapsulation کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ تمام property جو کسی بھی object کی ہے اس کو کیا کر دیا ہے ہم نے enclosed کر دیا ہے یا چھپا دیا ہے وہ کام کام کرے گا وہ object اپنا وہ خود ہی کام کر رہا ہے binding data with method آپ نے جتنا بھی data ہوگا اس کو bind کس کے درہو کر دیں گے method کے درہو اس موڑے ایک بات میں آپ کو بتا دوں جیسے ہم نے پیچھے class بنائی تھی تو اس کے اندر ہم نے کیا کہتا ہے کچھ data member لیا تھے اور کچھ method لیا تھے اب جتنی بھی information ہوگی وہ ہم نے کس کے اندر bind کر دیں گے اس class کے method کے اندر ہم کر دیں گے اب اس method کے اندر جتنی بھی information آپ کی bind ہو چکی ہے اس information کو آپ نے اگر show کرانا ہے تو کیسے کرائیں گے وہ object خود ہی کرائے گا جس کے لیے وہ information جو ہے نا وہ hide کی ہوئی ہے یا enclosed کی ہوئی ہے the process of binding data and corresponding method behavior together into a single unit is called encapsulation encapsulation is a programming technique that bind the class member variable and function or method together and prevent them from being accessed by the class encapsulation کی اگر programming technique کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کیا کیا تمام information آپ نے bind کر دی ہے دو class member کے اندر ایک آپ کا data member آ جائیں گے یا جن کو variables کہا دیں گے اور دوسرا آپ کا آ جائے گا function یا method آ جائیں گے اور یہ تمام جو ہے نا اس information کو کیا کریں گے وہ prevent کریں گے کہ کوئی بھی اور باندہ جو ہےنا اس کلاس میں سے اندر اینفرمیشن کو access نہ کر سکے every C++ class is an example of encapsulation because we write everything within the class only that bind variables and method together and hide their complexity from other class the common example of encapsulation is capsule in capsule all medicine are encapsulated inside capsule اگر ہم ببس common information یا example کی بات کر رہے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ کیپسول ہوتا ہے کیپسول کے اندر کیا آتا ہے تمام میڈیسن ایک جگہ پہ جمع کی جاتی ہے اور اس کو کیپسول کے اندر بند کر دی جاتا ہے یہ اس کو encapsulate کر دی جاتا ہے تو وہ ایک concept آ جائے گا کہ آگر آپ نے اپنی information اس کو بھی encapsulate کرنا ہے تو آپ اس کو variable اور اور method کے اندر جو ہے ناو کیا کر دیں گے encapsulate کر دیں گے جیسے دیکھیں encapsulation ہے آپ ایک capsule ہے capsule کے اندر آپ کے کچھ variables ہیں اور کچھ methods ہیں اور یہ تمام کس کے اندر آ جائیں گے آپ کی ایک class کے اندر کیا ہو جائیں گے وہ hide ہو جائیں گے اور اس class میں سے اگر آپ نے یہ information جو read کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے ہوگا وہ object چاہیے ہوگا جس کی وہ information ہے وہ ہی اس کو read کرے گا دوسرا کو اس کو read directly نہیں کر سکتا how to achieve encapsulation make all the data member private آپ کیا کریں گے جتنے بھی آپ کی data member کو کہا دیں گے private کہا دیں گے private کیا ہوگا کہ وہ ہی class جس کے اندر یہ data member بنائے ہو ہیں وہ ہی use کر سکتی ہے کوئی دوسری class اس کو use نہیں کر سکے گی create public setter and getter function for each data member in such a way that the set function set the value of data member and get function get the value of data member جیسے دیکھیں ویورس آپ نے کیا کیا class لی اور class کے اندر کیا کیا آپ نے data member لی اور method لی لی ہے جیسے دیکھیں آپ نے یہاں پہ class لی ہے آپ کے variables اور method جو انہا وہ کیا ہوگئے ہیں کس کے اندر ایک class کی اندر انہا وہ encapsulate آپ نے اس کو کر دی ہے یہی ساری آپ کے سمجھ لی کے picture ہے جس کے سمجھ جائے گی کہ encapsulation آپ کیسے کرتے ہیں ایک سوٹ کرتے ہیں سار جب آپ ایک class بناتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو کسی بھی information کو دو چیزوں کے اندر اور ایک جو member function ہوتے ہیں یا methods ہوتے کی اس کا private آپ نے roll number لے لیا publicly آپ نے کہا دیا set data enter roll number آپ نے اس کو roll number enter کرا دیا اور یہاں پہ اس کہا دیا get data اور یہاں سے ریٹرن بھی کروا سکتے ہیں آگے جی benefits of encapsulation provides abstraction between an object and its client یہ کیا کرتی ہے abstraction آپ کو provide کرتی ہے ایک client اور object کے درمی protect an object from unwanted access of client یعنی کہ آپ کی جتنی بھی information ہوتی ہے یہ prevent کرتی ہے کہ کو دوسرا جس کو یہ نہیں سبجائٹ سے چھپا گر رکھتی ہے ایک client to change an accounts balance جیسے دیکھیں وہی آپ کی بات آگئی جیسے آپ نے اس کو کیا کیا data سارے کو encapsulate دیا variable method کے اندر تو یہ سار چیز آپ کی بن جائے کی ایک encapsulation کہلا جائیں گی Advances اگر بات کرتی simplicity and clarity simple ہو جائے گ data ہو جائے گ آپ clear ہو جائے گ low complicity اس کے اندر کوئی complicity نہیں ہوگی ہر چیز اس کو manage جائے 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 گا method کہاں پہ ہیں آپ data member کہاں اس کو کیسے access کرنا یہ سارا کچھ آپ encapsulation کے اندر سے آپ کیا نہیں کر سکتا آپ دیکھیں ویورس میں آپ کو اپنا software defc plus اس کے اندر میں کلاس بنائی ہے میں نے جیسے یہ دیکھیں میں نے کیا کیا کلاس بنائی student کے رام سے پرائیویٹ دور میں نے کیا دیا یہاں پہ رول number یا کریٹر ٹائپ میں نے name لے دیا میں ایک method لے set roll number یہ کیا کرے جو roll number ہم send کریں اس کو اندر store کر دے اس طرح get roll number یہاں سے کیا کریں گے اس ی طرح wide set name آپ نے set name کر دیا جو نام آپ send کریں گے وہ یہاں پہ name کیا جائے گا یہاں پہ copy ہو جائے گا name name کے وائٹ get name اور یہاں سے آپ کو کیا کر دیں name کو show کروا دیں گے جیسے یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے ایک object لیا ali کے نام سے ali set roll number اس کا roll number set کر دو ali set name اس کا name set کر دو ali اور یہاں سے کیا کر دیا ali dot get roll number ali dot get name جیسے میں اس کو run کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا name اور roll number یہاں پہ کیا ہو جائے گا شو ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اس کو get کر آنے کی بجائے یہاں پہ بھی show کروا سکتے ہیں یہاں پہ see out the roll number is اور یہاں پہ ہنڈ لائن کر دیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں get roll number ہے اس کو آپ یہاں سے کمنٹ کر کے آپ کر دیں گے return roll number roll number کا variable کا نام کیا یہ دیکھیں return roll number اور یہاں پہ اس کی type کو integer کر دیں گے کیونکہ integer type جو ہے نا وہ return ہو رہی ہے تو اس ہی طرح آپ نے اگر name کو return کر نا ہے تو یہاں پہ show کر آنا see out the name is اور اس کے بعد یہاں پہ جا 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 اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے اس کو بھی کمیٹ کر دیں اور یہاں پہ آپ کر دیں گے return name اور اس کی return type جو نہیں یہاں پہ کر دیں گے strain کر دیں semi call یہ لیچ problem is 10 and the name is Ali تو اس طرح بھی ورز آپ کی یہ class جو ہے نا پوری کیا کر رہی ہے آپ کی جتنی بھی information ہے اس object کی اس کو کیا کر دیں گی سٹوڈنٹ کلاس کے اندر اگر آپ نے اس کے data memoria کو private کر دیں